اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بھی آپ کو کچھ نئی باتیں بھی سیکھنے کیوں ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تو دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر جو کچھ بھی میں نے استعمال کیا اس کو میں نے یہ ایمیج سرچ ایپ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ پلیسٹور پر دستیاب ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا رکھی ہے دیکھیں اس کا آئیکن کچھ اس طریقے سے دکھائے دے گا آپ کو تو سب سے پہلے اس ایپ کو اپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تھیری لائنز کا اپشن دکھائے دے گا آپ کو یہ تین لائنز جو ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں ایمیج سائز آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو سائز آپ کو لینا ہے وہ یہاں سے منتخب کر لیجئے تو مجھے آئیکن سائز چاہیے تو میں نے اسی آئیکن سائز کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد یہاں سے دوسرا اپشن آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے فائل ٹائپ تو آپ کو یہ فائل ٹائپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے مجھے پینجی چاہیے تو یہاں پہ ہر ایک چیزیں آپ کو مل جائیں گے تو مجھے پینجی چاہیے میں نے پینجی کو یہاں سے سیلیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے تو یہاں دیکھیں سرچ کا اپشن دکھائے دی رہا ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور پھر جو چیز آپ کو یہاں سے ڈانلوڈ کرنی ہے اس کو یہاں پہ لکھ کر سرچ کر لیجئے تو مثال کے طور پر مجھے یوٹیوب سرچ کرنا ہے تو چلیے میں یوٹیوب لکھ کر یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں تو یہ میں نے سرچ کیا تو یہاں پہ یوٹیوب اوپن ہو گیا اس کے بعد جو بھی اس میں سے چاہیے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو میں ایک کے اوپر کلک کر رہا ہوں دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ خود وہ خود پی این جی میں لاکر مجھے دے دیا اب مجھے کرنا یہ ہے کہ نیچے جو تیر کا ایکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے بس یہ گیلری کے اندر پہنچ چکا ہے تو یہ طریقہ پہلے ایمیز ڈاؤنلوڈ کرنے کا اس طریقے سے آپ کو ایمیز ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایمیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ کو پکسل لیب اوپن کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ پکسل لیب کھول لیا ہے پکسل لیب کھولنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ اوپر آپ کو جال کا اوپشن دکھائے دے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے جو یو کا اوپشن ہے آپ کو اس کو اوپر کلک کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں سے یہ جو بیچ میں ایک اوپشن آپ کو دکھائے دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایمپورٹ کا جو اوپشن ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے وہ ان تمام کو ایک ایک کر کے نکال لیجئے تو چلیے میں پہلے ان تمام کو ایک ایک کر کے یہاں نکال لے رہا ہوں دیکھیں میں نے ایک کو نکالا اس کے بعد اس کو پکڑ کے آپ کو اس طریقے سے اتنا چھوٹا کرنا ہے جتنا بھی چھوٹا رکھنا چاہے اتنا چھوٹا رکھ کے آپ یہاں پہ کنارے پہلا کر سیٹ کر دیں آپ کا جہاں جہاں بھی ایک آنٹ کھلا ہوا ہے ہر ایک اپ کا آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ شیئر چیٹ ہے پہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک آنٹ بنا رکھا ہے تو چلیے میں ایک ایک کر کے پہلے گیلری سے نکال لے رہا ہوں تو اسی طریقے سے میں نے ہر ایک کو گیلری سے نکال لیا ہے پہلے میں آئیکن کی پہچانہ آپ کو بتا دوں یہ ہے شیئر چیٹ اور یہ ڈیلی ہنٹ اور انشٹا گرام یہ ٹیوٹر اور یہ فیس بوک اور یہ ٹیلی گرام یہ واتس اپ اور یہ یوٹیوب ہے تو یہ تمام سرچ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے بات ہے کہ آپ یہاں پہ جب ان تمام کو لیائیں گے یہاں پہ لانے کے بعد دیکھیں مجھے ان تمام کو پہلے جوڑ لینا ہے تو جوڑنے کے لیے اوپر آپ کو یہ لیئر کا اپشن دکھائے دے رہا ہے تو لیئر کے اوپر کلک کیجئے اور پھر اس کے بعد نیچے یہاں پہ جو ایک اپشن دکھائے دے رہا ہے آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان تمام کو مارک لگا دینا ہے کچھ اس طریقے سے یہ میں نے تمام کو سیلیکٹ کر لیا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈبل سکرین کا اپشن دکھائے دے رہا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ تمام اس طریقے سے ایک ساتھ جڑ چکا ہے جڑنے کے بعد اب آپ کو اس طریقے سے پہلے چھوٹا کر لینا ہے اور اس کے بعد کنارے پہ اس طریقے سے لگا دیجئے جتنا بڑا رکھنا چاہے جتنے پہ سیٹ ہو جائے تو میں یہاں پہ اس طریقے سے لگا دے رہا ہوں اب اس کے بعد میں اپنے چینل کا جو بھی لوگو ہے وہ میں نکال لے رہا ہوں تو اسی طریقے سے آپ کو نکالنا ہے امپورٹ کے اوپر کلک کر کے آپ گیلری سے اس کو نکال لیجئے جو بھی آپ کے چینل کا لوگو ہے تو یہ میں چینل کا لوگو لائیا اور یہ یہاں پہ چھوٹ ہے تو میں اسے گول کرنا چاہتا ہوں تو یہاں گول کرنے کا اپشن بلکل کنارے میں موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کیجئے اور نیچے آپ کو صحیح کا اپشن دکھائے دے گا اس کے اوپر کلک کر دیجئے تو کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب میں اسے بھی ہلکا چھوٹا کر کے اسے بھی کنارے لگا دے رہا ہوں تو یہ میں نے یہاں پر اس طریقے سے لگا دیا اسے لگانے سے پہلے پہلے میں یہاں پہ بیچ میں لاکر اس کو یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں اور اس کے بغلے میں میں اپنے چینل کا نام لکھے رہا ہوں جس نام سے میں نے ہر ایک جگہ ایک اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو نام لکھنے کے لئے اے کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اندر اپنے چینل کا نام آپ کو لکھ لینا ہے تو چلیے میں سب سے پہلے چینل کا نام لکھ لے رہا ہوں یہ میں نے چینل کا نام لکھا اس کے بعد اوکی کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اندر جو بھی تحریر بدلنا چاہے آپ بدل سکتے ہیں تحریر بدلنے کے لیے یہاں پہ آپ کو فونڈ کا اپشن دکھائے دے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی تحریر چاہیے اس کو سیلیکٹ کر لیجئے اوکے کے اوپر کلک کر دیجئے تو یہ میں نے یہاں پہ لے آیا یہاں لانے کے بعد اب میں اس کے اندر ایک کام کرنے والا ہوں نیچے میں بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی کلر دے دیتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ کا اپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا اسے انیبل کیا اب میں اس کے اندر کالا کلک کر دے رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو دکھائے دے رہا ہے لیفٹ پیڈنگ رائٹ پیڈنگ تو یہ تمام کو اس طریقے سمیں پہرے ہیں لیفٹ پیڈنگ کو ہلکا بڑھا لے رہا ہوں تاکہ میں اسے نیچے چھپا دوں گا اور رائٹ پیڈنگ کو ہلکا سمیں ادھر کیا اور پھر اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو ریڈیس کا اپشن دکھائے دے رہا ہے یعنی گول کرنے کا تو اس کو میں نے یہاں پہ پندرہ پہ لاکہ چھوڑ دیا اب میں اس کو یہ کروں گا کہ اس کو بالکل نیچے کر دے رہا ہوں تو نیچے کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک تو بیک کا اپشن دکھائے دے رہا ہیں تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا یہ بالکل نیچے ہو جائے گا اب جو میرا لوگو ہے اس کو ذرا واضح کرنے کے لیے لوگو کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ بیچ والے اپشن کے اندر پہلے چلا جا رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن دکھائے دے رہا ہے آپ کو اسٹروک کا تو اسٹروک کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل کر دینا ہے تو یہ کنارے کنارے صفیصہ ہو چکا ہے تو یہ تھوڑا زیادہ واضح ہو رہا ہے اس کے بعد پہلے میں ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دے رہا ہوں تو لیئر کے اوپر میں نے کلک کیا اور اس کے بعد پہلے ان دونوں کو اسی طریقے سے یہ دو ہی کو میں پہلے جوڑوں گا دونوں کو اس طریقے سے میں نے جوڑ لیا جوڑنے کے بعد اب میں اسے ہلکا چھوٹا کر کے اسی کے ساتھ بگل میں میں اس طریقے سے لگا دے رہا ہوں تو دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ بگل میں میں نے سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب میں ان تمام کو ایک ساتھ جوڑ دے رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیئر کے اوپر کلک کیا اور پھر اسی طریقے سے ان دونوں کو میں نے یہاں پہ جوڑ دیا جوڑ دینے کے بعد دیکھئے اب اسے آپ بڑا چھوٹا جتنا جو کچھ کرنا چاہے ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ کو نیچے بیک گراؤنڈ صاف کرنا ہے تو یہاں پہ اسکوائر کا اپشن ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ کا اپشن دکھائے دیرہا ہے اس کے اوپر کلک کیجئے بیک گراؤنڈ صاف ہو چکا ہے لیکن آپ بیک گراؤنڈ کے سائز کو کم کر لیجئے تاکہ کہیں بھی پریشانی نہ ہو تو آپ کو اسکوائر ہی پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایمیز سائز کا اپشن دکھائے دیرہا ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے اور جو سب سے کم سائز ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجئے تو یہاں پہ کسٹم کے اوپر میں نے کلک کیا اور جو مجھے سب سے کم سائز لگتا ہوا یہ ہے ٹیوٹر ہیڈر سائز تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور اوکے کر دیا تو یہ کم سائز میں میں نے اسے یہاں پر اس طریقے سے لے آیا بیک گراؤنڈ بھی صاف ہے سائز بھی ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو گیلری کے اندر محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ شیئر کے اوپر کلک کیجئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کسٹم کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آپ کو الٹرا دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر کلک کیجئے تاکہ اچھی کوائلیٹی میں ڈانلوڈ ہو اور پھر سیوٹو ڈانلوڈ کر دیجئے یہ آپ کے گیلری کے اندر کچھ اس طریقے سے پہنچ جائے گا اب اسے آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پوشٹر کے اوپر مثال کے طور پر میں ایک پوشٹر کے اوپر اسے یوز کر کے بھی آپ کو دکھا دے رہا ہوں جیسے میرے سامنے یہ ایک پوشٹر ہے اب میں اس کے اوپر اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ بیچ کا جو اوپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پہ امپورٹ کا اوپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور جو میں نے ابھی بنا کر رکھا تھا اس کو میں یہاں سے نکال لے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو میں بالکل یہاں پہ نیچے ڈالنا چاہتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو یہ میں نے یہاں پہ اس طریقے سے لایا اب اس کے اندر کچھ بھی کرنا چاہیں مثال کی طرف پہ کنارے کنارے پہ آپ دینا چاہتے ہیں اسٹروک تو اسٹروک کے اوپر کلک کیجئے اسے انیوبر کر دیجئے تو اس طریقے سے کچھ ہو جائے گا اگر اچھا نہ لگے تو اسے ہٹا بھی سکتے ہیں اور پھر اس کی بات بیک گراؤنڈ کے اندر نیچے تائرر کے اندر کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ شیڈوں کے اوپر کلک کیجئے اور اسے انیوبر کر دیجئے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے دیکھا ہے دیکھا نیچے کالا دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں سفید دینا چاہے تو کچھ اس طریقے بھی دے سکتے ہیں تو جیسا بھی اچھا لگے آپ کو اس طریقے سے سیٹ کر لینا کسی بھی پوشٹر کے اوپر یا پھر ویڈیو کے اوپر کرنا چاہتے تو وہ بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں کائن ماشٹر ٹرک کی جو میں ویڈیو بناتا ہوں تمام کے اندر یہ تمام باتیں آتے رہیں گے بہرحال امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کر دیجئے پہلے مرتبہ چینل پر سبسکرائب کر لیجئے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کے درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ